ہلو دوستو آئیے آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے کنکریٹ والے اینٹ کو لوڈ اور انلوڈ کیا جاتا ہے دیکھئے یہ کتنی آسانی کے ساتھ اس موشین کے ذریعے سے اس کو انلوڈ کر رہے ہیں یہ ایک ایسی موشین ہے کہ یہ خود ہی اپنے اوپر لوڈ بھی کرتی ہے اور پھر جہاں پہ اس کو انلوڈ کرنا ہوتا ہے یہ خود ہی موشین یہ گاڑی جو ہے یہ اس کو انلوڈ بھی کرتی ہے دیکھئے بڑی آسانی کے ساتھ اتنے سارے اینٹ کو اس سانچے میں لاکر کے بیٹھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سانچے میں بیٹھا دینے کے بعد پھر کرین سے اس سانچے کو اٹھا لیا جائے گا نہیں تو اس طریقے سے اگر یہ زمین پر رکھ دیتے ہیں تو پھر یہ کرین کے ذریعے سے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے دیکھئے کہ اس طریقے سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں وہاں پہ ایک اپریٹر بیٹھا ہوا ہے جو اس کو چلا رہا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ اپریٹر کس طریقے سے اس کو اپریٹ کر رہا ہے یہ ڈی سی ایم کی طریقے سے مشین ہے اور یہ خود ہی اسی پر اپنے آپ ہی لوٹ کر لیتا ہے پھر اس کو انلوڈ کرتا ہے دیکھئے کہ اس طریقے سے اس کی کتنی بہترین پکڑ ہے یہ اتنے سارے اینٹ کو یہ ایک ہی بار میں بلکل پراپر سیپ میں اٹھا رہا ہے اور اٹھانے کے بعد پھر لاکر کیے اسی اٹھانے کے بعد پھر یہ لاکر کے اسی سانچے میں رکھ رہا ہے دیکھئے کہ اس طریقے سے یہ بلکل سیگنل دیا جا رہا ہے کہ ہاں یہ پراپر طریقے سے بیٹھ گیا ہے اب اس کو ہٹا دو اب آئیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اپریٹر کہاں سے بیٹھ کر کے اس کو چلا رہا ہے دیکھئے یہ دوسری سائٹ سے ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ بھی اس مال کو انلوڈ کر رہا ہے یہ آخری پیس ہے اور یہ اس کو انلوڈ کرنے کے بعد دیکھئے اب یہ اپنے سانچے کو لے کر کے ادھر جائے گا اور لے جانے کے بعد پھر اب یہ دیکھئے یہ اس کو اپنے باکس میں جو ڈی سی ایم ٹائپ کا ہے اس میں رکھ دے گا اور رکھ دینے کے بعد پھر اب یہ اس کو فولڈ کر دیا کرتے ہیں اور فولڈ کرنے کے بعد ان کو جہاں پہ بھی اس کو لے کر کے جانا ہوتا ہے یہ لے کر کے اس کو چلے جاتے ہیں دیکھئے یہ اس کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد اب یہ آپریٹر جو ہے یہ وہاں سے واپس